ابھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پرانی امریکہ نے جب افغانستان سے جانے کا معاہدہ کیا تو امریکہ کے چینل اور ہمارے بھی باز چینل یا انڈیا کا چینل تھا وہ وہ کہہ رہا تھا کہ طالبان تعداد میں سیونٹی فائف تھاؤزن ہے اور افغان آرمی ساڑھے تین لاکھ تو اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جو پرانا طالبان کا دور تھا کہ وہ کابل پہ قبضہ کر لیا انہوں نے اب ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ یہ بیان دے رہے تھے اور طالبان آدھا افغانستان ایسے فتح کر چکے تھے جیسے انڈے لینے کے لیے نکلے ہوئے ہوئے گھر والوں نے بھیجا ہو جیسے ہم جارتاں دکان پہ انڈے لینے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے جب گھر والوں نے بھیجا ہے کسی کا باپ بھی روک سکتا ہے آپ کو بھئی آپ کی بیوی نے انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے کوئی روک سکتا ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے آپ کو پتہ ہے تو لے کے آنے ہی آنے ہے ورنہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ایسے جا رہے تھے یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے نا ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ محمد آفاق خان ہے نا لندن والا بڑا اچھے وہ کلپ بناتا ہے اس نے کیا کیا کہ وہ پرانے ان کی نیوز اور اب موجودہ حالات وہ چلا رہے ادھر بیان آ رہے کہ اب ان کو پاپڑ بھیلنے پڑیں گے آپ یہ فتح نہیں کر سکتے ادھر خبر آ رہی ہے طالبان بیٹھے ہوئے ہیں سزارتی محل میں چائے پی رہے ہیں بیٹھ کے جتنی مضاہمت پہلے ہوئی تھی اس کا ایک فیصد بھی نہیں ہوئی ہے وجہ کیا ہے میں نیوٹرل ہو کے بیان کر رہا ہوں یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں طالبان کا حامی ہو کے کر رہا ہوں یا طالبان کا مخالف ہو کے مجھے اس وقت آپ ایک نیوز اینکر سمجھیں بلکل نیوٹرل بلکہ فرض کر لے میں طالبان کے خلاف ہوں ہوں نہیں ہوں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے فرض کر لے میں امریکہ کا حامی ہوں ہوں نہیں ہوں یہ کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے ہاں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اب اتنے آرام سے کیوں چلے گئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اشرف غنی ایسے نکلے ہیں اس طرح تو میں بھی پتلی گلی سے نہیں نکلتا لوگوں سے ملاقات سے جب بچنا چاہتا ہوں تو ہم نے بھی ایک پتلی گلی رکھی گئے اتنی سپیٹ سے ہم نہیں نکلتے جتنی سپیٹ سے وہ کابل چھوڑ کے نکلیں دنیا حیران ہے امریکہ کا بیان آ رہا ہے کہ ہم نے افغان فورس کو اتنا تیار کیا اتنا تیار کیا کمبخ تو گیارہ دن بھی نہیں ٹھہر سکے چلو شکست کھاتے کچھ دن تو ٹھہر جاتے تو امریکہ کے صدر کی خدمت میں میں کائنلی ایک ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت دنیا کی آنکھوں پہ پٹی نہیں بندی ہوئی انہوں نے دیکھا کہ باون کنٹریز سے جس قوم نے لڑائی لڑی ہو جس میں دنیا کے بڑی سے بڑی پاورفل قوتیں ہوں ان کے سامنے جو نہ جھکے وہ ان کے سامنے کیسے جھک جائیں گے ان کو پتہ تھا کہ اب نہیں لڑ سکتے ملہ عبدالغنی کا جب قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اطلاعات آئی ہیں کہ مذاکرات ناکامی کی طرف جا رہے تھے یہ لوگ ان کی شرطیں نہیں مان رہے تھے امریکہ کی ان کا مطالبہ یہ تھا یہاں سے نکلو بس کہا جاتا ہے کہ جب دیکھا کہ کسی نہج پہ بات اونٹ کسی کروٹ پہ بیٹھ نہیں رہا تم اللہ عبدالغنی اٹھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی بیس سال بعد دوبارہ بیٹھیں گے سمجھ میں آ رہی بیس سال ہو گئے لڑتے ہوئے بیس سال بعد تو لڑ لو بیس سال اور ہم مزید بیس سال لڑنے کے لیے تیار افغانستان کے جو مسلمان ہیں جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں ان افغانی بھائیوں کی خدمت میں ایک ریکویسٹ ہے پاکستان جنرل مشرف نے اڈے دیے بھائی حکومت بن گئی تھی جہاز یہاں سے اڑکے گئے ہیں ان پہ بمباری کی اور ان کی گورنمنٹ کو ان کی گورنمنٹ کو کیا کر دیا ختم تو امریکہ کو گھسانے والا کون ہے پاکستان ہے تو ہمیں تباہ بھی تو تم ہی نے کیا یہ ہمارے جو افغانستان میں رہنے والے مسلمان بھائی ہیں وہ پاکستان سے نفرت اس بیس پہ کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ملک کے اس اقدام کی نہ اس وقت حمایت کرتے تھے اور نہ اب اس وقت بھی ہم نے کھلے عام اس عمل کی مخالفت کی تھی کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کسی اور پہ ظلم کرنا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے جنرل مشرف کا یہ کہنا تھا کہ آج اگر ہم امریکہ کے سپورٹر نئی بنتے تو امریکہ ہمیں پہاڑوں اور پتھروں کے دور ملے جائے گا مار دے گا ہمیں تو یہ دنیا کا کون سا اصول ہے پاکستانے کے لیے دوسرے کو مرواؤ یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ہے یہ تو ہم نے اس وقت بھرپور مخالفت کی تھی لہذا ہم پاکستان کے اس اقدام کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتی ظلم ہوا ہے غلط ہوا ہے لیکن اس بیس پہ جب آپ پاکستان سے نفرت کر رہے ہو تو آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنی ہے اسے آپ غور سے سنیں کہ ایک شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے میں اسے راستہ دیتا ہوں جاؤ میرے بھائی کو جا کے مار دو اور راستہ بھی مجبوری میں دے رہا ہوں خوشی میں نہیں دے رہا مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مارے گا اگر میں نے اس کو راستہ نہیں دیا میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو راستہ دیتا ہوں کہ جا کے اس کو مار دو تاکہ میں بچ جاؤں مجھے اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے میرا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہے جو کہ غلط ہے لیکن اس سے جرم کی نوعیت بہرحال کم ہو جاتی ہے کہ اس کا مقصد دوسرے سے نفرت نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے یہ بھی جرم ہے لیکن آپ کیا کر رہے ہو جو شخص چاکو لے کر گیا اور سامنے والے کو قتل کر دیا تو آپ اس قاتل سے تو دوستی کی امیدیں بڑھا رہے ہو اور مجھے ملامت کر رہے ہو کہ تم نے قاتل کو سپورٹ کیوں کیا جو چاکو چلانے والا ہے جو چھوڑا گھوپنے والا ہے اس کے آپ اتحادی بن گئے اور جو راستہ دینے والا ہے سارا نزلہ اس پہ گرا دیا اس کا مطلب اس دشمنی میں آپ مخلص نہیں ہو آپ کو اگر نفرت کرنی تھی تو آپ پاکستان سے بھی نفرت کرتے امریکہ سے بھی نفرت کرتے اور امریکہ نے جس گورنمنٹ کو زبردستی لا کے آپ پر مسلط کیا ہے اس حکومت کو بھی آپ برا بلا کہتے لیکن آپ اس حکومت کا بھی ساتھ دے رہے ہو اس حکومت کے ہواریوں کا ہندوستان کا بھی ساتھ دے رہے ہو آپ امریکہ کا بھی ساتھ دے رہے ہو اور سارا نزلہ اس ملک پہ گلا رہے ہو جس نے میں مانتا ہوں کہ ظلم کیا لیکن اس نے آپ کو بے انتہا سپورٹ کیا ہے اس نے سولہ لاکھ سے زیادہ افغانوں کو اپنے ملک میں پناہ دیئے افغانوں کے لیے اس ملک کو دوئی بنایا آج بھی لاکھوں افغان آپ کو یہاں کھاتے پیتے جوب کرتے ٹرانسپورٹ کے مالک بنے نظر آئیں گے آپ ان تمام احسانات کو پسے پوش ڈال کر اپنے حقیقی دشمنوں سے دوستی بڑھا رہے ہو اور جس نے ہمیشہ آپ روس کے ٹکڑے کروانے میں کس کی مدد تھی سب سے زیادہ پاکستان کی مدد تھی اگر صدر زیاء الحق اس وقت افغانستان کا ساتھ نہ دیتا تو رشیہ کے ٹکڑے ہونے میں مزید بیس سال لگ جاتے تو آپ ان تمام پاکستان کے احسانات کو پسے پوش ڈال رہے ہو اور آپ اس ایک غلطی کو ہائلائٹ کر رہے ہو لیکن اپنے دشمن کی بڑی بڑی غلطیاں آپ پی رہے ہو جبکہ اس کا آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے تو میں یہ پیغام ان اپنے افغان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے کس کے خلاف ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف بات سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے بھئی پاکستان نے سپورٹ کیا ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی غلط کر رہا ہے پاکستان یہ جنرل مشرف نے آج جنرل مشرف بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا اللہ نے اس کو اس وقت تک اسی لئے زندہ رکھا کہ تم اتنی پاورفل آرمی رکھنے کے باوجود ایک امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور وہ قوم جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں وہ باون ملکوں کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی اور بیس سال میں اکھاڑ کے ان کو نکال کے باہر پھیک دیتی ہے اس وقت لبرل لوگوں نے بہت مزاک اڑایا تھا جب امریکہ آیا نا بمباری ہوئی اور امریکہ کو فتح ہوئی میں مزامین اخبار میں پڑھتا تھا ہمارے جو لبرل صحافی ہیں جو اب بالکل چپ چاپ مو بند کر کے بیٹھ گئے ہیں ایسے ان کو سامنگیا ہے بولو نہ بھائی آپ نے جو اپنے شروع میں مزامین لکھے تھے رجوع کرو ان سے تو جب مکمل امریکہ نے کنٹرول کیا تو اس وقت ہمارے جو لبرل صحافی ہیں ڈون اخبار میں جنگ میں لکھنے والے ہم ان کے مزامین پڑھتے تھے بہت تنز کہ دیکھا طاقت غالب آگئی ملاؤں پر پاور غالب آگئی بولو ملاؤں پر آج وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اب لکھو نہ مضمون بیان کرو نہ اور یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا ایک ایک گھر سے دس دس مردوں کے جنازے اٹھے ہیں ایک ایک گھر سے ایک ایک گھر سے پورے پورے خاندان کٹ گئے ہیں یہ پیڑے کھا کے نہیں ہوا آج امریکہ اس شکست کی تمام تر ذمہ داری افغان گورنمنٹ پر ڈال رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو افغانستان میں بسنے والے مسلمان کیونکہ وہاں فیس بک پہ بڑی جنگ ہو رہی ہے ہمارے جو کے پی کے کے اور کوئٹا کے لوگ ہیں اور افغانستان کے مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں سب آپس میں فیس بک پہ کیا ہو رہی ہے جنگ کہ یہ طالبان تو تمہارے پیدا کردہ ہیں تم ہی نے مروایا تم ہی نے ان کو بھیجا اپنے ملک میں شریعت نافذ کرو نا ہمارے ملک میں کیوں کر رہے ہو اس ملک میں پاکستان شریعت نافذ نہیں کر رہا یہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں یہ آپ ہی کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے ہم تو فخر سے بتاتے ہیں کہ افغانستان نے افغانوں نے اور یاد رکھو یہ جو طالبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے طالبان تو بہت تھوڑے سے تھے مدرسوں کے یہ تو سارے وہی افغانی جو رشیہ کے خلاف لڑتے رہے وہ اور ان کی نسلیں اس میں شامل ہوتی نہیں نام طالبان کا لگ گیا سارے مدرسے کے طلبہ تھوڑی ہیں یہ تو بہت تھوڑے یہ سارے وہ افغانی ہیں جو روس کے خلاف لڑتے 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 پھر اگلی نسل ان کی نیٹوں کے خلاف لڑتی رہی ہے ان کے خون میں اللہ نے لڑائی رکھی ہے اور اس جنگ کے بعد قیامت تک اب دنیا کی کوئی طاقت چاند پہ تو جا سکتی ہے مریخ پہ بھی جا سکتی ہے انشاءاللہ افغانستان کا بورڈر کراس کرنے کی حمد نہیں کرے گی تو یہ تو فخر کی بات ہے افغانیوں کے لیے اس پہ فخر کرو اس پہ کیوں زلط والی باتیں کر رہے ہو بولو ہماری قوم کو اللہ نے یہ یہ وصف دیا ہے کہ ہم کبھی کسی طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دے یہ تو فخر کی بات ہے آپ کے لیے آپ اس میں الزامات ڈال رہے ہو پاکستان کے اوپر کبھی کسی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے آپ بولو ہم نے کیا ہے دنیا سلوٹ کرے گی آپ کو اور کر رہی ہے الحمدللہ آپ اپنی فتح کو اس طرح کی باتیں کر کے زلط میں تبدیل مت کرو آپ سے اللہ نے ایک بہادری کا کام کروایا اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا کس نے کیا ہے اس نے کیا ہے لوگ کہیں گے ہم تو ایوارڈ آپ کو دینے کے لیے آئے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کیا کس نے ہے ہے بھائی اس نے کیا ہے کبھی کوئی اپنا ایوارڈ کسی اور کو دیتا ہے سب سے پہلے برطانیہ کو شکست دی برطانیہ بھی اس ریش کی طرح تھا جہاں قدم رکھتا پیچھے نہیں ہٹتا